ملتان کی ہلسل مارکیٹ میں پھر اضافہ تین روز میں دالوں کی قیمتوں میں پان سے پندرہ روپے اضافہ ہو گیا دال مارچ دو سو بیس دال چنہ ایک سو بیس روپے فکلوں میں بکھنے لگی شہری پریشان عالی حکام سے مہنگائی پر کابو پانے کا مطالبہ لودرہ کے تعلیمی دارے عالمی وبا کے نشانے پر اسادزہ کے بعد پانچ طلبہ میں بھی ایک رونہ وارس کی تصدیق ہو گئی گورنمنٹ وائز ہائر سیکنڈی سکول دس روز کے لیے سیل گورنمنٹ کامرس کالیج لودرہ میں بھی ایک تالبیل کرونا میں مفتلا مزید طلبہ کی سیمپلنگ جاری ملتان میں دلائی انتظامیہ میپکو کی نادہندہ نکلی جنرل برس اسٹینڈ کے ذمہ آٹھ لاکھ تہتر ہزار پانچ سو چبیس روپے واجبال ادا سرکٹ ہاؤس ایک لاکھ ستر ہزار روپے سے زائد کا نادہندہ دلائی انتظامیہ کے دفاتر نے مجموعی طور پر مزفر گھڑ کے گنجان آباد علاقوں میں سوئی گیس اور بیلے کے لور شیڈنگ دو روز سے گیس کے لور شیڈنگ کا سلسلہ جاری گارڈن روڈ پرانی گھاس منڈی چوک اور اندرونے شہر میں سوئی گیس کے بندش کیا کھائیں زندگی کی گاڑی کیسے چلائیں شہری سلاپہ سوا ملتان میں انتظامیہ قلاف رواہی اور غفلہ تارٹ گیرلی ٹوٹ پور کا شکار آرٹسٹ کا بنایا گیا گھوڑے کا شہکار کارٹ کبار کی نظر ہونے لگا گھوڑے کا بنایا گیا مجسمہ انٹوں کے سہارے کھڑا کر دیا گیا سیاہوں کو گھوڑے کے مجسمے کو اصلی حالت میں تبدیل کرنے کی افیل جنوبی پنجاب کا سٹوٹ اپ ہاکیہ سٹیڈیم مکمل لیڈی خان میں ساڑھے تیرہ کروڑ پہ کلاگت سے سٹیڈیم کو مکمل کیا گیا ڈویڈنل سپورٹس افیسر کا کہنا ہے ہاکیہ سٹیڈیم میں ایک ماہ کا کیمپ بھی لگایا جائے گا مولتان میں سرکاری کنٹریکٹرز کا ترقیاتی کاموں کے ٹھیک لینے سے انکار اٹھاون کروڑ پہ کے فنڈ سے ایک سو چھبیس اسکیموں پر ترقیاتی کام ملتوا ہونے کا خدشہ چیف افیسر تحصیل صدر اقبال خان کا کہنا ہے کنٹریکٹرز نے بائیک آٹ کیا ہوا ہے احتجاج پر ہیں کوشش ہے تیس جنوی کو ٹینڈرز پر کام مکمل کر لیں لئیہ میں جمن شاہ کے باسیوں کا درینہ مطالبہ ہوا پورا ایم این اے ملک نیاز احمد نے جمن شاہ میں سوگیت منصوبے کا افتتان کر دیا کہتے ہیں لئیہ میں تعلیم صحت اور انفرسٹریکچر سمیت تمام منصوبوں پر کام جاری ہے شہریوں نے میمبر قومی اسمبلی ملک نیاز احمد کا شکریہ ادا کیا ملتان کے مفتف علاقوں میں واسا کے پروجیکٹس جاری ایم ڈی واسا ناطل اقبال کا کہنا ہے جن علاقوں سے سیورج کے مسائل کی شکایات آ رہی ہیں ان کو جلد ہی کور کر لیا جائے گا دوسری جانب ڈیپٹی کمیسٹر ملتان آمیر سٹک نے اجلاعات میں مشنی کی خریداری اور ورکرز کی بھرتری کو ناغذیر قرار دے دیا ایم ڈی ویس منیجمنٹ کمپنی فخر الاسلام دوگر سمیت دیگر کے شرکت میہوالی کے موزہ بکرا مید رہائی کٹاؤ کئی ایکرز رہی رکبہ دریہ بھرد ہو گیا رہاشی نقل مکانی پر مجبور ڈیپٹی کمیسٹر امرشیر چٹھا کا نوٹیس سوامی شکایات پر اجلاس طلب کر لیا ایکسین ایرگیشن سمیت دیگر افتران کی شرکت ڈیپٹی کمیسٹر نے ایکسین ایرگیشن تو بند کی تعمیر کے لیے فوری طور پر فرنڈز ریلیز کرانے کی ہدایات کرد پروسیکیوشن ڈیپارٹمنٹ ملتان کی بھی سنی گئی حکومت پنجاب کی جانب سے پروسیکیوٹرز کو لیپٹاپ راہم کرنے کا سلسلہ شروع ملتان کے پانچ ڈیپٹی پبلک پروسیکیوٹرز اور پانچ ایسسٹنٹ پبلک پروسیکیوٹرز کو لیپٹاپ سٹیٹ گئے گئے پروسیکیوشن کا ڈیٹا آن لائن ہونے سے پولیس اور عدالتی کاروائی کو جلد چلانا آسان ہوگا ملتان میں ڈیویلیپمنٹ اتھارٹی نے نقشوں کی منظوری کا کام تیز کر دیا ایفرز منسینٹرز سے ایم ڈی کے پاس ساسسو ستہ رہائشی نقشوں کی منظوری کے لیے درخواست محصول ایم ڈی نے چار سو اکتالیس درخواستے منظور کر لی شوہ ٹاؤن پلاننگ نے پچانس میں سے دس کمرشل عمارتوں کے نقشوں کی منظور کر کے تعمیرات کی اجازت دے دی پانے وال میں گندے پانی سے سبزیوں کی کاشت کا سلسلہ جاری چند شاہ بستی کے خریب سیوچ کے پانی سے سبزیوں کو کاشت کی جانے لگیں علاقہ مکین شکوا کناہ کہتے ہیں مطادد بار درخواستے دیں مگر ادارے کاروائی نہیں کرتے شہریوں کا مدرس سہر سبزیوں کو تلف کرنے کا مطالب ملتان میں پنجاب فوڈ ادارٹی کی ملاوٹ مافیا کے خلاف کاروائیاں مسالہ یونٹ سمیت تین فوڈ پوائنٹ سیل ایک ہزار ایک سو بیس کلو کھار ایک سو پچانس کلو خام مرچیں دیگر خام مٹیریل برامر بغیر فلٹر شدہ پانی اور کیمکل درمز کا استعمال کیا جا رہا تھا اڈیشنل چیف سیکٹری جنوبی پنجاب ظاہر اختر زمان اور اڈیشنل آئی جی سعود پنجاب زفر اقبال کا کوہ سلیمان کا دورہ کمیسنر ڈیرا ڈاکٹر اشاد احمد آرپیو رانا محمد فیصل ڈی سی علی ایجاز کمانڈرن حمدہ سالک کے ہمراہ تفصیل معاینہ کیا کھولی کے چہری میں قبائلی عوام کے مسائل سن کر حل کے خصوصی احکامات دیئے مدریعالہ عثمان بزدار کے بھائی سردار عمر خان بزدار نے ظاہر اختر زمان کی دستار بندی بھی کرائی رازن پور سے تعلق اکنے والے جیورمنٹ سٹینڈنگ کمیٹی لوکل گورنمنٹ پنجاب سردار فاروق آمان اللہ دریشک کے مدریعال عظم عمران خان سے ملاقات عوام کو در پیش مسائل کے حل اور ترقیاتی امور پر توادلے خیال ایم پی سردار فاروق آمان اللہ دریشک نے رازن پور اور جام پور میں سوئی گیس کی افراہمی کا مطالفہ کیا حارون عباد سے تعلق اکنے والے لیگی رکھن سبائی اسمبلی کی مدریعالہ پنجاب سے ملاقات ایم پی کاشی محمود نے عثمان بزدار کے خیریہ دریافت کی اور کرونا سے صحتیابی پر مبارک بات دی مدریعالہ پنجاب نے بہاولنگر کے لیے خصوصی پیکج دینے کی نویت سنا دی محاول پور میں لینڈ ریکارڈ سینٹر احمد پور میں کرپشن مافیا سرگرم شکایات پر محکم انٹی کرپشن متحرک لینڈ ریکارڈ سینٹر کا افیسر مبینہ طور پر رشفر لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ملزم رقم سمیت گرفتار مقدمہ درج تفتیش شروع ملتان میں ٹائی فائر سے بچاؤ کے لیے حفاظ تیٹی کے لگانے کا غاز ٹیپٹی کمیشنر آمیر خٹک نے چوک گھنٹہ گھر میں پندرہ روزہ مہم کا فتا کر دیا ٹائی فائر ویکسنیشن مہم بارے گاہی دینے کے لیے ووک کا بھی احتمام شہر کی پینسل یونین کاؤنسلز میں ٹائی فائر سے بچاؤ کے لیے ویکسنیشن مہم شروع کر دی گئے ٹائی پرائیٹر پر کام کر کے زندگی گزارنے والا ملتان کا پچھتر سالہ زائف العمر شخص بابا شرف نے ایک چہری میں باون سال ٹائی پرائیٹر پر کام کر کے سات بچوں کی کفالت اور تربیت کی کہتے ہیں انگلیوں کی لکیریں مٹ گئیں بینائی کم ہو چکی کمپیوٹر آنے سے ٹائی پرائیٹر کی اہمیت کم ہو گئی ڈیسی آفیس بہاون لگر میں وال گیلری قائم علاقہی ثقافت لوک ورسہ زلے کی تاریخی مارکتوں کی تصاویر نمائع کر دی گئیں تین سو سزائے تصاویر پر مشتمل وال گیلری میں قدیمی کلوں اور ہوینیوں کی تصاویر بہاون لگر کی تاریخ کو اجاہ کر کرنے لگی جامپور کی پہچان نقش و نگاری سے بنی لکڑی کی چارپائیاں پائیداری اور خوبصورتی کے باعث لکڑی کی چارپائیاں آج بھی بہت مقبول دولہ جدید میں بھی جہیز میں رنگین چارپائیاں دینے کی روایات برقرار کاریر محنت کے مطابق معاوضہ نہ ملنے پر شکوا کرنے لگی اور پیشن کے بدلتے رنگوں کے ساتھ گوٹا کنالی کا کام مادوم ہونے لگا ملتان میں عرورسی ملوصات میں گوٹا کنالی کا رواز آج بھی مقبول ساٹھ سالات تہمینہ بی بی کی گوٹا کنالی کے کام میں خاص مہارت مقبول ممالک کے دستکاری نمائشوں میں حصہ لیاں خوب وزیرائی بھی حاصل دیتی